السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹو یوٹیوب چینل دوستو آج کسی فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سریعہ کی دکاندار یا جو سریعہ ڈیلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے لوٹ سکتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ وہ کیسے دو نمری کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کومنٹ بوکس میں جب میں نے سریعہ کا اپ ڈیٹ کیا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ سریعہ کی دو نمری سے کیسے بجا جا سکے سریعہ والے لوٹ لیتے ہیں آپ کو اسے کیسے بجا جا سکے دوستو میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا اس ڈیلر کے بارے میں اس سریعہ والے کے بارے میں جس کا مائنڈ آپ کو لوٹنے کا ہوگا اور میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سریعہ والے دکاندار یا جو سریعہ ڈیلر ہوتے ہیں وہ آپ کو لوٹتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے نوٹیفکیشن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس چینل پر سریعہ کے 40 اور 60 کریٹ کے بارے میں تو ادھر بہت سے کوئسٹن مجھ سے پوچھے گئے ان کوئسٹن کا میں آنس دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اور اس کوئسٹن میں ایک تو کوئسٹن ایسے تھے کہ بھائی ہم نے سریعہ خریدا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یا اس میں ہم سے دو نمبری تو نہیں ہو گئی اس طرح کے کوئسٹن اس میں پوچھے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ تمام لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو نقصان ہونے سے آپ بچ سکیں آپ کو سریعہ اچھی کوالٹی کے ملے اور پورا ملے چلے دوستو آتے ہیں اب اس طرف کہ آپ کے ساتھ سریعہ والے جو دکاندار ہوتے ہیں یا پھر جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں یا آپ کو کیسے لوٹ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جو ریٹ ہوتا ہے اس کو لازمی مارکیٹ سے چیک کیا کریں جس مارکیٹ میں بھی آپ جاتے ہیں سریعہ پرچیز کریں اس مارکیٹ کا ایک مرتبہ راؤنڈ ضرور کریں چاہے کوئی آپ کے جاننے والا ہو شاپ کیپر یا پھر کوئی ڈیلر آپ کے جاننے والا ہو لیکن کم از کم ایک بار پانچ چھے دکانوں سے سریعہ کا ریٹ لازمی ملوم کر لیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سریعہ آپ نے خریدنا وہاں سے ہے جہاں ریٹ کم ہو لیکن دوستو اگر آپ کو لگے کہ ایک شاپ کیپر جو ہے وہ سریعہ کا ریٹ بہت زیادہ کم دے رہا ہے مثلا ریٹ ایک سو تیس روپے ہے وہ آپ کو ایک سو پندرہ یا ایک سو بیس روپے تک دے رہا ہے یعنی دس سے پندرہ روپے کا ڈیفرنس ایک کیجی کے پیچھے آ رہا ہے تو اس شاپ کیپر سے کبھی بھی سریعہ مت خریدیں میکسیمم جو ڈیفرنس آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے دو سے تین میکسیمم پانچ روپے سے زیادہ ڈیفرنس نہیں آ سکتا اگر اس سے زیادہ ڈیفرنس آتا ہے پندرہ بیس روپے تک یا دس روپے سے اوپر تک تو وہ دکاندار آپ کو جب وزن کریں گے تب آپ کو وہ لوٹ سکتا ہے وہ آپ کو چونہ لگا سکتا ہے اس لیے مین چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ مارکیٹ کا وزر ضرور کریں لیکن اس دکاندار سے آپ نے مال نہیں خریدنا جس کا ریٹ کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہو پہلی بات تو یہ ہو گئی اب دوسری بات آپ نے اب سریعہ پرچیز کا لیا ہے اور آپ نے دکاندار کو کہا ہے کہ بھئی ہم نے سکسٹی گریٹ کا سریعہ لینا ہے تو بھئی جب آپ نے سکسٹی گریٹ کا سریعہ لینا ہے تو پھر سکسٹی گریٹ کا سریعہ ہی لے کر آئیں فورٹی گریٹ اٹھا کر نہ لائیں کیونکہ سکسٹی گریٹ سریعہ مٹیریل اچھا ہوتا ہے اور فورٹی گریٹ سے مہنگا ہوتا ہے اب آپ ادھر کویسٹر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ سکسٹی گریٹ ہے یا فورٹی گریٹ ہے تو دوستو جو بارز ہوتی ہیں اس میں ایک بیاج لگا ہوتا ہے ادھر بھی لکھا ہو سکتا ہے اس کا گریٹ اور اس کمپنی کا نام اور سریعہ کی بارز کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سکسٹی گریٹ کا ہے یا فورٹی گریٹ کا ہے اور سریعہ کے مطلق اور جی انفرمیشن ہوتی ہے یہ کس کمپنی کا سریعہ ہے تمام انفرمیشن جو اچھی کمپنیز کے سریعہ ہوتے ہیں ان پر منشن ہوتی ہے اور دوستو تیسری بات میں یہ بتا دوں جب آپ سریعہ پر چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کسی اچھی کمپنی کا سریعہ پر چیز کریں لوکل سریعہ پر چیز کرنے سے گریٹ کریں آپ اچھی کمپنی کا سریعہ پر چیز کریں تو آپ کو گریٹ معلوم کرنا بھی آسان رہے گا آپ کو کمپنی کا نام معلوم کرنا بھی آسان رہے گا اور مین چیز جو جب آپ وزن کروائیں تو وزن کے وقت آپ تھوڑا سا دہان دے دیں تاکہ آپ جتنا وزن لے رہے ہیں جتنے وزن میں آپ سریعہ یا سٹیل پر چیز کر رہے ہیں اس سے کم آپ کو نہ ملے جی تو دوستو اور لاس جو چوتھی بات ہے وہ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ چاہے سریعہ پر چیز کریں سیمٹ پر چیز کریں یا کوئی بھی کنسٹرکشن ریٹریل کے مطلق کوئی بھی چیز پر چیز کریں تو اس کے مطلق دوستو آپ ایک مرتبہ تھوڑی سی انفرمیشن ضرور لے لیا کریں چاہے وہ آپ مارکیٹ کا وزٹ کر کے لیں چاہے وہ آپ انٹرنیٹ سے لے لیں چاہے آپ یوٹیوب سے جدر سے مردی لے لیں تو نمبر فور پر جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو تھوٹی سی انفرمیشن ضرور ہونی چاہے جو بھی چیز آپ پر چیز کر رہے ہیں پھر ہی آپ اچھی چیز پر چیز کریں گے اور آپ دو نمری سے بچ جائیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ